بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے خاموشی اس کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو آپ اپنے صفت پر راضی رہیں چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی کبوتر کبوہ نہیں بن سکتا سب کا اپنا اپنا نصیب ہے تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے ترقی کے لیے محنت و مجاہدہ ضروری ہے لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ مجاہدہ ایک گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا سب کا وہی مطلب ہوتا ہے پر کہتے سب یہی ہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشکت کے سیوا کچھ نہیں پوچھا گیا تہوار کیا ہے جواب ملا جس دن غریبوں کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ غریب ہیں معاشرتی دباؤ اتنا ہے کہ کسی کی چھوڑی ہوئی گرل فرنڈ سے تو شادی کر لیتے ہیں مگر بیوہ سے نہیں دس فیصد جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہیں اور نوے فیصد غلط لہجے کی بنا پر تلخ ہے مگر حقیقت ہے اگر آپ کو اپنی بیوی بدصورت لگتی ہے اس کے چہرے پہ ہونٹوں کے اوپر ہاتھ اور بازوں پہ بال ہیں تو ان بالوں کو تھریڈنگ اور وکسنگ کے ذریعے ساف کیا جاتا ہے اگر بیگم کا چہرہ چکنا چمکتا محسوس نہیں ہوتا تو چہرے کو نکھارنے کے لیے تین سے دس ہزار کا فشل ہوتا ہے اگر بیوی سے بدبو محسوس ہو تو اس سے مزدوروں کی طرح کام کروانے کی بجائے اپنا مو بند رکھیں اور تھوڑا آرام دیں اگر بیوی کے چہرے پر رونک محسوس نہیں ہوتی تو اسے دودھ دہی اور پھل کھلائیں یقین کریں آپ کی بیوی بھی دیکھنے لائک ہو جائے گی اور اگر آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے تو یہاں وہاں مو مارنے سے گریز کریں کیونکہ جن چکنی چمیلیوں کو خوبصورت سمجھ کے ان کی مدھا سرائی کرتے ہیں وہ بھی اتنے خرچوں کے بعد ہی دیکھنے لائک بنتی ہیں جب کسی کو حسد کا مرض لگ جاتا ہے تو رشتوں کی پہچان نہیں رہتی اس مرض کو وقت پر نہ روکا جائے تو یہ مرض خطرناک مرض میں تبدیل ہو کر فوبیا کی صورت اختیار کر لیتا ہے زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو ان کو سنبھالا جاتا ہے تبدیل نہیں کیا جاتا بوڑھا ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے ایک ذرا سا غم لگ جائے تو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے ایسی بات ہی کیوں کرتے ہو جس پر رونا آتا ہے ایک مہینے کی تنخواہ میں ایک کھلونا آتا ہے مرد کسی سے اپنے مسائل اپنی الجنے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیشہ اس کا مزا کڑایا جاتا ہے ہمیشہ اس کی باتوں کا غلط مطلب لیا جاتا ہے مرد ہمیشہ وہ غم وہ دل میں چھپے درد اپنے سینے سے لگائے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے مرد کے پاس اپنے جذبات شیئر کرنے کے لیے اللہ کے سیوا کوئی نہیں ہوتا اور آخر کار وہ اپنے اللہ کو منع ہی لیتا ہے کچھ لوگوں کے اختلاف نظریات سے نہیں شخصیات سے ہوتا ہے اور وہ جس کے مخالف ہوں وہ اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو کہیں گے اس نے دل سے نہیں پڑھا کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت صدھر چاہتا ہے بانو آپہ کہتی تھی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا اچھائی برائی کمی بیشی اونچنی محبت کے سامنے یہ سب باتیں بیکار ہیں عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کبھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے اپنے بارے میں کسی پیچ سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو سوچ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے جنگلی گھوڑے کی طرح سارا دن روز کے معمول اور کام کے سلسلے میں یہاں وہاں بھاگتا ہے لیکن آخر میں تم پر ہی آ کر رکھ جاتی ہے شدید چاہت کے باوجود بھی زبردستی ہم کسی کو اپنے ساتھ مخلص ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ ہر انسان کو زندگی میں جیسے چاہو جینے کا حق ہے فون پر کالز اور چند ٹیکسٹ میسیجز تک رہنے والے تعلق کو اپنایا نہیں جاتا بلکہ زندگی سے دھدکار کر نکال دیا جاتا ہے کبھی بلاک کر کے تو کبھی نمبر تبدیل کر کے ایسے تعلق کہیں کسی کے لیے ٹیشو پیپر کا کام کرتے ہیں تو کہیں لوگ ایسے تعلق کی زند میں آ کر خود پر زندگی ہنسی اور سکون حرام کر لیتے ہیں جنہیں محبت کی بے بسی میں جکڑ کر لاوارسوں کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور پھر لاوارس قبروں پر بھلا کون دعائیں کرتا ہے یک طرفہ محبت گلے میں پڑا توق ہے نہ مرضی نہ منشاہ نہ طلب اور نہ شکوا ممکن ہے کیونکہ غلام شکوا نہیں کرتے بس سر چھکائے رکھتے ہیں بعض دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم جس چیز کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں کوئی دوسرا آتا ہے اور آسانی سے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے ایسے میں کچھ انسان امید چھوڑ دیتے ہیں بگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہماری زندگی ہماری ہے اسے دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کر کے تباہ نہیں کرنا جو ہمارے پاس ہے وہی ہمارے لیے اچھا اور بیسٹ ہے اگر ہمیں ہماری خواہش نہیں ملی تو یا تو وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں یا اللہ پاک بہترین سے نوازنے والا ہے